بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک کے باباکت نام سے جو رب العالمین اور بیشمار درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت اللہ العالمین ناظرین محترم السلام علیکم صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل کسان ور ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہے کسان دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پاکستان میں سندل کی کاشت کامیاب یا ناکام اس حوالے سے آج جو معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ہم مشکور ہیں جناب نبید احمد صاحب کے جن کی تحریر سے ہم فائدہ اٹھا کر یہ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں ناظرین سندل کے درخت کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قیمتی ترین درختوں میں ہوتا ہے بھارت، انڈونیشیا، اسکریلیا، چین، ملائشیا، شریلنکا، فجی، ہوای اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں اس کے قدرتی طور پر جنگلات موجود ہیں کسان دوستو سندل کا تعلق سنتالم جن سے ہے جس میں کل بارہ اقسام پائی جاتی ہیں تاہم دو اقسام، ایلبم اور سپائی کیٹمز زیادہ اہمیت کی حامل ہیں انڈیا میں زیادہ تر ایلبم کے جنگلات ہیں جس سے سفیر سندل بھی کہتے ہیں جبکہ اسٹریلیا میں سپائی کیٹمز کی کاشت کی جاتی ہے اقسام دوستو اب اسٹیلیا میں بھی ایلبم کی کاشت کی حوث رفضائی کی جا رہی ہے ایلبم کالٹی کے لحاظ سے سپائی کیٹمز سے بہت ہی بہترین سندل کی لکڑی ہے فجی میں سندل کی قسم یاسی پائی جاتی ہے جو کالٹی کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہے سندل کی پختہ لکڑی سے تیل کشید کیا جاتا ہے جس سے کاسمیٹک انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے کاسمیٹک انڈسٹری میں اسے شیمپو سابن اور لوشن وغیرہ کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے قسم دوستو سندل آئل فوڈ انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے انڈیا میں اسے پان اور گھٹکہ کو خوشبودار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے تیل کے طبی فوائد بھی بیشمار ہیں اس کے قیمتی لکڑی سے ڈیکوریشن پیز تیار کیا جاتی ہیں جن کی مارکیٹ میں کافی طلب موجود ہے فارماسوٹیکل انڈسٹری میں اس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ایک جدید طریقہ علاج ایروماثرابی جی کسان دوستو یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے جس کو ایروماثرابی کہا جاتا ہے اس میں بیش سندل کا تیل بہت مفید ہے جہاں تک سندل کی مارکیٹ ویلی کو تعلق ہے انڈین سندل کی خوشک لکڑی جس سے تیل کشیف کیا جاتا ہے اس کی قیمت پندرہ ہزار روپے فی کلوگرام ہے جی کسان دوستو پندرہ ہزار روپے فی کلوگرام ایک درستے تقریباً سولہ سے بیس سال کے عقصے میں سات سے آٹھ کلوگرام پختہ لکڑی نہ سکی جاتی ہے پاکستان میں ابھی سندل کی کمرشل کارشت شروع نہیں ہوئی لیکن پھر بھی سندل کے پودے فروخت کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کاشکاروں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک پودا کروڑوں روپے میں فروخت کیا جاتا ہے ناظرین اکرام یہ دعویٰ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ایک درست سے دس کلوگرام قابل فروخت لکڑی یعنی ہارٹ وڈ حاصل ہو جو کہ بہت کم حالات میں حاصل ہوتی ہے تو ایک درستے حاصل ہونے والی اس لکڑی کو ایک سے ڈیر لاکھ روپے میں فروخت کیا جا سکتا ہے جبکہ ایک ایک اکر میں ایک سو پچاس سے دو سو کے قریب درست لگائی جاتے ہیں آسٹریلیا میں فری اکر دو سو پودے لگائی جاتے ہیں اور بہت احتیاط کے بعد بھی پچھتر فیصد پودے میں چور ہوتے ہیں ہارٹ وڈ میں تیل کی مقدار چھے فیصد کے قریب ہوتی ہے جو موسمی حالات کے بدلنے سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کسان دوستو آج سے تقریباً دوستو تیس سال پہلے یعنی کہ سترہ سو بانوے میں ٹیپو سلطان نے سندل کی تجارتی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں سندل کو شاہی درخت کی حیثیت دی گئی تھی اور اس کے جنگلات کی دیکھوال اور بیلیو اڈیشن اور فروخت کو سرکاری تحویل میں دے دیا گیا تھا یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج تک سندل کے قدرتی جنگلات محسوس میں موجود ہیں بھارت میں دوزار ایک تک تقریباً یہی صورتحال رہی تاہم اب قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے نجی طور پر بھی فروخت کے لیے سندل کی کاشت کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے اب بھارت میں باقیدہ سندل پارمنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کے آبائی علاقے سے باہر بھی اسے کاشت کیا جا رہا ہے اور گزشتہ پندرہ سالوں میں مدھیا پردیش مہاراشترا اور گجرات وغیرہ کے علاقوں میں بھی اسے ہزاروں ایکڑ رکوے پر کاشت کیا جا چکا ہے آسٹیلیا میں دوہزار اٹھارہ کے دوران تقریباً پنتالیس ہزار ایکڑ رکوے پر سندل کی کاشت کی گئی سرکار کی اجازت کے بغیر سندل کی تجارت آسٹیلیا میں بھی ممنوع ہے اس لیے یہاں جتنی کاشت کی گئی ہے وہ سرکار کے ساتھ ایک معاہدے کی صورت میں کی گئی ہے بھارت میں سندل کی ایکسپورٹ پر پبندی کی وجہ سے اب آسٹیلیا سندل کی مصنوعات کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے آسٹیلیا میں سندل کی کاشت مغربی علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں درجہ حرارت سال کے دورانیے میں زیادہ اصحاد دس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اور پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے رہتا ہے سندل کی کاشت جدید طریقوں کے مطالب کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کاشت اور برداشت میں اضافہ ہو رہا ہے بھارتی کسانوں کے بقول آسٹیلیا نے سندل کو یرگمال بنا لیا ہے جواباً آسٹیلیا کہتے ہیں کہ ہمیں بے وکوفوں سے کیا باستہ آسٹیلیا نے قانون سادھی کے ذریعے سندل کی کاشت کو تحفظ فراہم کیا اور اب یہ دنیا میں سندل کے تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے 1939 کے سندل ایکٹ کے مطابق آسٹیلیا میں سندل کا ایک تیار درخت کاٹنے کے بدلے ایک درجن درخت لگانا ضروری تھا آسٹیلیا میں سندل کی لکڑی کی سالانہ پیداور دو ہزار ڈن ہے اور مستقبل میں اس میں اضافے کا انکان ہے کیونکہ یہاں باقیدگی سے نئے پودے لگائے جا رہی ہیں سندل جزوی طور پر تفیلیہ پودا ہے جسے اپنی خوراک کا کچھ حصہ دوسرے پودوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے پودے جن سے خوراک حاصل کی جاتی ہے ہورس پلانٹ کرہتے ہیں سندل کے درخت میں خاص حصہ جن کی جڑیں پائی جاتی ہیں جو ہورس پلانٹ سے خوراک حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان جڑوں کو میزبان جڑیں کہتے ہیں یہ جڑیں تین میٹر تک پھیل کر میزبان پودے سے خوراک حاصل کر سکتی ہیں ہورس پلانٹ کے طور پر ایسے پودوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خود زمین سے خوراک حاصل کرنے میں خود کفیل ہوں بہترین ہوں شیری، آملہ، نیم، فراش، کیکر، پکین، املی اور سکچین وغیرہ پودوں کو سندل کے لیے ہورس کے طور پر لگایا جا سکتا ہے پودے لگانے کے بعد فوراں خوراک کی فراہمی کے لیے جنتر، گوارا، لوبیا وغیرہ کو ہورس پلانٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ساموستو ہورس کے طور پر مذکورہ تمام پودے پاکستان میں دستیاب ہیں بہتر یہی ہے کہ مستقل ہورس کو استعمال کیا جائے اور اسے سندل کے پودے لگانے سے پہلے کھیت میں منتقل کر دیا جائے تاکہ میز بان پودے کو بروقت خوراک میسر آسکے سندل کی کاش کے لیے اچھی نکاس پلی زمین نہائے ضروری ہے دوسری صورت میں پودے کی نشنما مناسب طور پر نہیں ہوگی ایسی زمینیں جن کا نکاس کا بہتر نظام نہیں ہے سندل کی کاش کے لیے قطعا موضوع نہیں ہے زمین کی تیضابیت نوٹر کے قریب ہو تو یہ نشنما کے لیے بہتر ہے سندل کی بہترین نشنما کے لیے موضوع درجہ حرارت 15 سے 35 دگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے قدرتی طور پر پائے جانے والے سندل کے جنگرات ایسے موسمی حالات میں ہی پائے جاتے ہیں اور اسٹریلیا میں سندل کی کاشت بھی ایسے ہی موسمی حالات میں کی جا رہی ہے جہاں درجہ حرارت متدل رہتا ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کاشت کے بعد ابتدائی سالوں میں پودوں کو کورے سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے کسان دوستو اس لیے ایسے علاقے جہاں بہت زیادہ کورا پڑتا ہے وہاں پودوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے سندل کے پودے کو مکمل روشنی کی ضرورت ہوتی ہے لہذا ہوس پودے کو سندل کے پودے کے شمال ثمت میں لگائیں تاکہ پودے کو سارا سال زیادہ سے زیادہ روشنی مجھتا رہے میری جون میں تیز رو اور ہوا میں نمی کی کم مقدار پودے کی نشو نما کو متاثر کر سکتے ہیں دسمبر جنوری میں کم درجہ حرارت بھی نشو نما میں رکاوٹ ہوگا ابتدائی سالوں میں پودے کو زیادہ مقدار میں آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے جو بعد میں کم کر دی جاتی ہے تاکہ ہارٹ گھڑ جلد بن سکے کاشتہ دوستو سندل کے کاشکار صرف اسٹیلیا میں ہیں جو اپنی زمینوں میں اسے کاش کر کے فروس کے قابل ہوئے ہیں دنیا کے باقی موالک میں اب تک قدرتی طور پر پائے جانے میں لیز خائر وہی مارکٹ کیا جا رہا ہے امید کیا رہی ہے کہ انڈیا میں چند سالوں میں کاش رہا سندل فروس کے قابل ہو جائے گی جہاں تک پاکستان میں سندل کی کاش کے امکانات اور کامیابی کا تعلق ہے سندل کے درخت کی موسمی ضروریات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں اس کی کامیابی کے امکانات موجود ہیں لہذا تجربات کے ذریعے اس کی کارکردگی کو جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ کامیابی کی صورت میں اسے کاش کروں کے لیے تجویز کیا جا سکے اگر مہتمان جندلات اور ترقیب کاش کر مل کر اس پروجیکٹ پر سنجیدگی سے کام کریں تو سندل کی کاش پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے جس سے پاکستانی کسانوں کے لیے ترقیب کشانی کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میت بانچ اور دریفت کے ساتھ سمجھو گئے اچازت دیجئے اللہ نگبان پیارے پرستان